جبیر اور انوکی دونوں نے ایک دوسرے سے سر ملایا اس وقت جبیر کے دونوں ہاتھ انوکی کے سر پر اس نے ٹکر لگائی اور ٹکر لگانے کے فوراں بعد وہ تیزی سے ان کے پیچھے آنا چاہتے تھے دستی کرنے کے لیے جواب میں اس وقت انوکی نے اپنا لیپ جو گھڑا ہے وہ جبیر کے پیٹ پر مارا تھا اس کے بعد دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے پر اپنے داؤ آزمائے اور اس وقت رنگ کے وصف میں دونوں پہلوان ایک دوسرے سے پھر زور آزمائے ہو گئے ٹکر لگا رہے لگائی تھی اس سے پہلے انوکی نے زبیر کا بازو اپنے قفضے میں کوشش کی تاکہ آم لوک لگائے جائے لیکن زبیر پھرتی سے بچے اس بقیہ چار منٹوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا پہلوان کامیابی حاصل کرتا ہے یا یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوتا ہے زبیر کا بازو انگلیاں انوکی کے قفضے میں تھی لیکن زبیر نے ان کو چھڑا لیا اور پورا بازو مارا تھا انوکی کے مو پر انوکی بچے تھے جاؤں سے دونوں پہلوانوں نے ایک دستے کے بازو پکڑے ہو جائے کھک ماری پہلے زبیر نے اس کے بعد انوک ہی دے انوک نے پھر گھٹنا مارا زبیر نے آگے پڑھ کے ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی ابھی تک اس پری سٹائل پشتی میں پلائن کک دونوں پہلوانوں میں سے کسی پہلوانے نہیں لگائی ہے اور یہ بس ٹک لگا کر انوکی نے گرائیا انوکی کو لیکن انوکی بہت پھرتی سے کڑے ہوئے اور پھر ایک دکار اور انوک گرائیا انوکی نے شکرے دونوں پہلوانوں کے اوپر آئے لیکن ان کے دونوں پہلوانوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور لگ لوگ لگایا ہوئے ہیں لیکن بہت ہی اتمنان سے انوکی نیچے ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ زبیر کے اس ڈاؤں سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے جائے ریپری زبیر کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈاؤں لگائے جائے یہ انوکی کی ٹانگ زبیر کے ہاتھ اور وہ بہنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ پورا اپنا دباؤ انوکی کے ٹانگوں پر ڈالیں یہ پانچ وار آخری راؤنڈ ہے زبیر کے سابو میں انوکی کی دونوں ٹانگ ہیں وہ انہیں کی کوشش کر رہے ہیں تماشے نے زوردار تعلیم بجائی انوکی نیچے ہیں اس وقت انہوں نے پوری ساتھ سے زبیر کے زبیرے اپنے بازو چھوڑائے اور انوکی کے بازو کو اپنے سبزے میں کیا انوکی اور زبیر کا یہ مقابلہ انوکی میں دونوں ٹانگیں زبیر کی پسائی ہوئی ہیں جبکہ جبیر اس وقت گردن پر دباؤ دانے کی کوشش کر رہے ہیں جبیر کی کوشش ہے کہ دونوں شانے لگا کر پوائنٹ حاصل کر لیں انوکی نے اپنے دونوں ٹانگوں سے جبیر کو روکے رکھا ہوا ہے لیکن پھر دوبارہ انوکی نے کامیاب ہوئے اور اس وقت زبیر نے بہت صحیح سے اور یہ پانچوہ اور آخری راؤنڈ بھی ختم ہو گیا اور جس طرح کے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ پشتی پانچ راؤنڈ کی ہوگی اور ہر راؤنڈ پانچ منٹ کا ہوگا پانچ راؤنڈ ختم ہو چکے ہیں ابھی تک دونوں میں سے کسی پہلوان نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا ہے اور یہ پشتی جو ہے برابر ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ منتظرین کی طرف سے اس حلسلے میں کیا اعلان کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی